بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نائیت کلاس فیزکس کا ہم نے یونٹ نمبر ون کمپلیٹ کیا تھا تو آج اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکیوز سالو کریں گے پہلے ہم سیکیوز ہے The number of base units in SIR سسٹم انٹرنیشنل میں بنیادی یونٹس ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ اپشن ہے C یعنی کسار اس کے بعد دوسرے ہم سیکیوز ہے Which one of the following unit is not a derived unit ان میں سے کون سا اخذ شدہ یونٹ نہیں ہے تو پاسکل، نیوٹان، وات یہ سارے جو اخذ شدہ ہیں لیکن جو کلو گرام ہے وہ مر پاس ایک بنیادی یونٹ ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا اپشن ہے amount of substance in terms of number is measured in کسی بھی مادے کے جو مقدار ہے اس کو ہم کس طرح پہمائش کرتے ہیں تو ہم نہ گرام میں نہ کلو گرام میں نہ نیوٹن میں اس کی پہمائش شیک جو مقدار ہوتی ہے وہ مول میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایم سیکیوز ہے an interval of 200 microsecond is equivalent 2 اس کے بعد ہمارے پاس ایم سیکیوز نمبر پانچ ہے which one of the following is the smallest quantity تو نینو گرام جو ہوتا ہے وہ سب سے smallest quantity ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم نینو گرام جو ہے اس کو سالف کر دیں گے اس پر ٹک کا نشان لگا دیں گے ڈیئر سٹوڈینٹس اس کے بعد آپ کا ایم سیکیوز نمبر سیکس which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube ایک test tube کا جو اندرونی diameter ہے وہ معلوم کرنے کے لیے میٹر رول، میرنگ ٹیپ، سیکیو گیج یہ مختلف مقداریں ان کی یہ پہمائش کرتے ہیں سیکیو گیج سے آپ کسی گولی کی پہمائش کرتے ہو میرنگ ٹیپ سے آپ دیوار بغیرہ کی اس طرح کی کسی چیز کی پہمائش کرتے ہو تو ورنیر کیلپر آپ کا درست اپشن ہوگا اس کے بعد ایم سیکیوز نمبر سات a student claimed the diameter of wire as 1.032 cm using ورنیر کیلپر ورنیر کیلپر کو استعمال کرتے ہوئے ایک طالب علام ایک طار کا جو diameter ہے وہ 1.032 cm بتاتا ہے تو جواب کو کتنی decimal تک آپ درست تصور کریں گے تو ورنیر کیلپر میں ہم اشارے کے بعد دو ڈجٹ تک جاتے ہیں تو اس میں جو درست اپشن ہے وہ ہے 1.03 cm a mirroring slender is used to mirror ایک پہمائش سلنڈر استعمال ہوتا ہے پہمائش کرنے کے لئے mass area level of liquid of volume تو درست اپشن آپ کا volume ہے اس کے بعد آپ کا 9 ایم سیکیوز ہے کے ایک سٹوڈینٹ جو ہے وہ گلاس کی جو شیٹ ہے اس کی سیکریو گیج کی مدد سے موٹائی مابتہ ہے تو اس کا جواب 3.8 سینٹی میٹر 3.08 ملی میٹر یا 3.8 ملی میٹر 3.08 ملی میٹر تو ہمارے پاس سیکریو گیج میں ہم ملی میٹر میں پہمائش کریں گے تو 3.08 ملی میٹر ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا اس کے بعد ہے significant figure in an expression اور کسی بھی expression میں جو نمائع ہنسے یا اہم ہنسے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو جو ہم نے اہم ہنسوں کی تعریف پڑی تھی تو اس تعریف کے مطابق آپ کے جو سی اپشن ہے all accurately known digits and the first doubtful digit تمام معلوم شدہ ہنسے اور پہلا جو مشکوک ہنسہ ہے وہ ہمارے پاس اہم ہنسے کہلاتے ہیں Dear students انشاءاللہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں short questions جو کہ ہمارے نئے لبس کے مطابق ہیں ان کو discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ Take care موسیقی موسیقی موسیقی